موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں آپ سبھی کا استقبال ہے اس سے پہلے ہماری اور آپ کی گفتگو کامیاب تاجر کے اوصاف کے متعلق چل رہی تھی انشاء اللہ العزیز اس نشست میں کامیاب تاجر کے بقیہ اوصاف کا تذکرہ کیا جائے گا اس سے پہلے کامیاب تاجر کے ساتھ اوصاف کا تذکرہ کیا جا چکا ہے آئیے دیکھیں کہ کامیاب تاجر کے وہ بقیہ کون سے اوصاف ہیں جن کے ذریعے سے اسے سچا ایماندار اور کامیاب تاجر قرار دیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب تاجر کے ایک صفت کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ صبح صویرے اٹھنے والا ہو کیونکہ یہ برکت کے اوقات میں سے ہے صبح صویرے اٹھنا اور اللہ کی عبادت کرنا اللہ سے لو لگانا اور اس وقت میں اللہ رب العالمین کی روزی کو تلاش کرنا روح زمین پر پھیلنا یہ برکت کے ان اسباب میں سے ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں قابل عمل ہونا چاہیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سخر الغامدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سننے ترمیزی کی صحیح روایت ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے دعا کی ہے جو صبح صویرے اٹھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہم بارک لئمتی فی بکوریہا کہ اے اللہ رب العالمین میری امت کے صبح صویرے میں برکت عطا فرما پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہمیں مستحق بننا چاہیے بالخصوص ہمارے تاجر بھائیوں کو روزی کی تلاش کرنے والے لوگوں کو مستحق بننا چاہیے حضرت سخر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ کوئی فوج بھیجتے کوئی لشکر بھیجتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہم اولا نہار انہیں بھی دن کے شروع حصے میں بھیجتے صبح صویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجتے تھے حضرت سخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سنا وہ ایک بہت بڑے تاجر پیشہ آدمی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب میں تجارت کوئی بھیجتا تھا تجارتی قافلہ بھیجتا تھا کوئی سودا کرنے کے لئے میں تیار ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پانے کے لئے دن کے شروع حصے میں اور صبح صویرے اس تجارتی قافلے کو بھیجتا تھا اس تجارتی سودے کا لین دین کرتا تھا کہتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا فَأَسْرَا کہ وہ بہت مالدار ہو گئے وَقَسُرَ مَالُهُ اور ان کے مال میں اللہ رب العالمین نے بہت برکت اور کسرت عطا فرما دی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جہاں ہمیں اور آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں صبح صویرے اٹھنا اس کی زندگی کا ایک شیوہ ہونا چاہیے صبح صویرے اٹھنا یہ برکت کا سبب اور ذریعہ ہے اور دیر تک سونا یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا اور شیطان کے وسوسوں میں گرفتار ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے وہ آدمی جو صبح صویرے بیدار ہوتا ہے وضو بناتا ہے عبادت کرتا ہے اللہ کے لئے نماز پڑتا ہے رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پورے دن کو خیر اور برکت کا ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے اور وہ انسان جو ان تمام چیزوں سے غافل لہتا ہے اور اللہ رب العالمین کی برکت کو نہ پا کر کے وہ دیر تک سوتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ نحوست کا شکار بنا دیا جاتا ہے شیطان کے وسوسوں کا شکار بنا دیا جاتا ہے اس کا دن اس حالت میں گزرتا ہے کہ بے اتمینانی کی قیفیت ہوتی ہے بے چینی کی قیفیت ہوتی ہے سکون و راحت اس کی زندگی سے چھینتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشحالی اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے ہمارے تاجر بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جہاں تجارت کے لئے بہت سارے وصول و آداب پر عمل کرتے ہیں وہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس آزمودہ نسخے پر بھی عمل کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ کی برکت کے مستحق بن سکے اسی طریقے سے کامیاب تاجر کا نوہ صفت یہ ہے کہ وہ اپنی تجارت میں اور اپنے کاروبار میں مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرے اس سے بچے مشتبہ تجارت یہ ہے کہ حلال اور حرام کے سلسلے میں کلیر طریقے سے اس کے سامنے فیصلہ نہ ہو سکے وہ یہ نہ جان سکے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس معاملے کا تعلق حلال سے ہے یا اس معاملے کا تعلق حرام سے ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تک معاملہ کلیر نہ ہو جائے پوڈیشن کلیر نہ ہو جائے اس کا حکم صاف طریقے سے حلال اور حرام کے تعلق سے واضح نہ ہو جائے اس وقت تک چاہیے ایک مسلمان تاجر کو کہ ان مشتبہ چیزوں سے بچے اور اس سے پرہیز کرے صحیح بخاری میں حضرت نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حلال کو بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے اور حرام کو بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو مشتبے ہوتے ہیں جن کا حکم پیچیدہ ہوتا ہے ان کا معاملہ حلال کے تعلق سے یا حرام کے تعلق سے کلیر نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تک کلیر نہ ہو جائیں ان کے احکامات واضح نہ ہو جائیں تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرے اپنے آپ کو اس سے بچائے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا فمن اتقشبہات استبر آل دین ہی وعرض ہی جو ان شبہے کی چیزوں سے اور ان مشتبہ امور سے اپنے آپ کو بچائے گا تو وہ اپنے دین اور اپنے عزت و عبرو کو بھی سلامت پائے گا بسا اوقات ایسی چیزیں ہمارے سماج و معاشرے کے اندر وجود میں آتی ہیں جن کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے درمیان بالخصوص اہل تجارت کے درمیان معاملہ کلیر نہیں ہوتا ہے احکامات واضح نہیں ہوتے ہیں آدمی کوئی قدم اٹھا دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ تمام چیزیں اس آدمی کو اور اس کی تجارت کو دیوالیا اور خسارے تک پہنچا دیتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدنامی ہوتی ہے عزت اور عبرو سر بازار نیلام ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ آدمی نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا رہتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام اور شبہات میں واقع ہونا مشتبہ معاملات کو اختیار کرنا تجارت کی مشتبہ قسموں کو اختیار کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی حرام کے اندر داخل ہوتا ہے حرام کے اندر واقع ہوتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے موجودہ زمانے میں تجارت کی نئی نئی قسمیں اور تجارت کی نئی نئی شکلیں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں آئے دن نئے نئے انداز میں نئے نئے اسلوب میں تجارت کے مختلف طریقے بڑے بڑے منافع کا لالش دے کر کے پیش کیے جا رہے ہیں بساوقات ان کے معاملات کلیر نہیں ہوتے ہیں ان کے احکامات کلیر نہیں ہوتے ہیں ان کی صورتیں اور ان کی قیفیتیں کلیر نہیں ہوتی ہیں کہ انہیں حلال سے جوڑا جائے حرام سے جوڑا جائے ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مسئلے پر وہ اہل علم سے رجوع کرے اور اگر پھر بھی معاملہ کلیر نہ ہو پوزیشن کلیر نہ ہو تو اسے مشتبہ سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے کہ یہ بھی حرام کے درجے میں ہیں جب تک ان کے حلال ہونے کا معاملہ صحیح دلائل سے واضح نہ ہو جائے اور اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے اسی طریقے سے کامیاب تاجر کی دسویں صفت یہ ہے دسویں خصلت یہ ہے کہ وہ امانتدار اور سچا ہوتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں کو بشارت دی ہے خوشخبری سنائی ہے جو اپنی تجارت میں امانتداری کا رول ادا کرتے ہیں جو اپنے معاملات میں امانتداری کا رول ادا کرتے ہیں ان کا کردار ان کا لیندین اور ان کا سلوک صاف اور سترا ہوتا ہے سچا ہوتا ہے کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوتا ہے کسی قسم کی کوئی پیشیدگی نہیں ہوتی ہے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہوتا ہے کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے ان کے سارے معاملات اوپن اور کلیر ہوتے ہیں اور وہ امانتداری کے ساتھ کسی آدمی کے ساتھ لیندین کرتے ہیں امانتداری کے ساتھ سعودہ کرتے ہیں کسی آدمی کی امانت ہوتی ہے تو اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ واپس لوٹاتے ہیں کسی آدمی کا بقایا ہوتا ہے تو پوری امانت داری اور سچائی کے ساتھ اسے اس تک پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور شہدہ کے ساتھ ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں سننے ترمیزی کی صحیح روایت ہے اللہ معالبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے بیان فرماتے ہیں ایسا تاجر جو ایمانداری اور امانتداری کے راستے پر قائم رہتا ہے اور صاف ستھرا معاملہ اس کا ہوتا ہے اس کا لیندیر کلیر ہوتا ہے تو یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہدہ کے ساتھ ہوگا جن کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سف سے بلند مقام اور عالی مقام اور درجہ عطا کیا ہے اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انت تجارہ یبعثون یوم القیامت فجارہ کہا کہ تمام تاجروں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں گنہگاروں کی صف میں اٹھایا جائے گا سوائے ان لوگوں کے سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے تجارت کرتے ہوئے اس راستے میں اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوگا نیکیوں کے راستے کو اختیار کیا ہوگا حلال طریقے سے کمانے کے لئے سوچا ہوگا وصدقہ اور سچائی اور امانتداری کے راستے پر قائم رہے ہوں گے ان کے معاملات صاف اور سترے رہے ہوں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہمیں بتاتی ہے کہ سچا تاجر اور کامیاب تاجر وہ ہے جو پوری امانداری اور امانتداری کے ساتھ اپنے تجارتی سعودوں کو تیہ کرتا ہے تمام معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے اس راستے میں نہ تو وہ ظلم کرتا ہے نہ تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے نہ تو وہ غبن اور دھوکہ دھڑی کا کام کرتا ہے نہ کسی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابے کرام کو یہ تعلیم دی تھی کہ لا ضررہ ولا ضرارہ فی الاسلام مسلمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ خود وہ نقصان اٹھائے اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر ہمارے تاجر بھائیوں کو عمل کرنا چاہیے اور اپنی تجارتی زندگی کو انتہائی صاف ستری زندگی بنانی چاہیے معاملات کو صاف سترا اور کلیر بنانا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی رضا مندی حاصل ہو سکے اور یہ بلند مقام جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ انہیں حاصل ہو سکے آپ دیکھئے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہزاروں دشمنی کے باوجود کس طریقے سے لوگ السادق الامین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے اپنی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھنے کے لئے مجبور ہوتے تھے یہ امانتداری اور سچائی کی وہ صفت تھی جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی آپ پر لوگوں کا اعتماد تھا ایک طرف دشمنی نبھاتے تھے اسلام کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لئے ہر طرح کے جتن اور کوشسیں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے آپ کے قتل کے در پہ تھے لیکن جہاں امانتداری کی بات آتی جہاں سچائی کی بات آتی صداقت کی بات آتی تو سب سے پہلے ان کی زبان پر اگر کسی کا نام ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت کے ان راستوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لئے عصوہ اور نمونہ بنائیں اور اپنے معاملات کو انتہائی صاف شفاف رکھیں اپنی زندگی کو ایمان کے مطابق امانتداری کے مطابق اور سچائی کے مطابق اس دنیا کے اندر گزارنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے کامیاب تاجر کی گیارہویں صفت ہے کہ وہ تجارت کرنے میں سہل پسندی نرمی اور رحم دلی اختیار کرتا ہے یہ ایک کامیاب تاجر کی پہچان ہے کہ وہ تاجر جو لوگوں سے معاملات میں سہل پسند ہوتا ہے جس کی گفتگو اچھی ہوتی ہے جس کا کردار اچھا ہوتا ہے جس کا لین دین اچھا ہوتا ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے نرمی ہوتی ہے دوسروں کے لیے جگہ ہوتی ہے تو اس کی تجارت اس دنیا کے اندر چل پڑتی ہے اور وہ آدمی جو رحم دلی کے بجائے سنگ دلی اختیار کرتا ہے اس کی زبان خراب ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے تو لوگ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں اس کی تجارت سے دور ہوتے جاتے ہیں اس سے لین دین کرنے سے کتراتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تاجروں کو تعلیم دی ہے کہ ایک سچے تاجر کی ایک کامیاب تاجر کی پہچان یہ ہے کہ وہ سہل پسند ہوتا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بڑی پیاری روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرے جو نرمی اختیار کرتے ہیں اس وقت جب خرید و فروخت کرتے ہیں تجارتی سعودے کرتے ہیں اور نرمی اختیار کرتے ہیں اس وقت جب کسی چیز کو خریدنے کے بعد بیچتے ہیں دوسروں کے حوالے کرتے ہیں اور نرمی اختیار کرتے ہیں جب یہ لوگ اپنے سعودوں کے بقایہ جات کی وصولی کرتے ہیں لوگوں سے اپنے قرض جات کا تقاضہ کرتے ہیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک تاجر کو سہل پسند ہونا چاہیے ایک تاجر کو اپنے معاملات میں نرم ہونا چاہیے ایک تاجر کو تجارتی سعودہ کرتے وقت سہل پسندی سے کام لینا چاہیے اپنے سامان کو بیچتے وقت نرمی اور رحمدلی سے کام لینا چاہیے اگر کسی آدمی کا بقایا ہے کسی آدمی کے ذمہ اس کے حقوق ہیں کچھ پیسے نکلتے ہیں تو وصولی کے وقت قرضہ جات کو لوٹانے کے وقت بھی اسے سہل پسند ہونا چاہیے اور نرمدل ہونا چاہیے ایسا تاجر لوگوں کے درمیان محبوب ہوتا ہے لوگ اس سے قریب ہوتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کی رضا مندی اسے حاصل ہوتی ہے وہیں اس دنیا کے اندر اس کی تجارت بھی لوگوں کے درمیان کامیاب مانی جاتی ہے وہ انتہائی معتبر اور سچا تاجر مانا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واقعہ بیان فرمایا صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا حساب و کتاب ہوا اس کی زندگی میں کچھ نیکیا نہیں تھی سوائے ایک نیکی کے کہ وہ تاجر پیشہ آدمی تھا لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اپنا مال ادھار دیا کرتا تھا اور جب قرض کے وصولی کی بات آتی تھی تو ایسے لوگ جو تنگ دست ہوا کرتے تھے پریشان حال ہوا کرتے تھے انہیں مزید محلت دے دیا کرتا تھا اور جو لوگ خوشحال ہوا کرتے تھے انہیں بھی ماغنے پر ٹائم دے دیا کرتا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی نرم پسندی اور سہل پسندی کی یہ عادت لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ تسامح اور تجاوز کا معاملہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بقیہ گناہوں کو معاف فرما دیا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ایک دوسری روایت کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ غفر اللہ لرجل کان قبلكم کان سہلا اذا باعا سہلا اذا اشترا وسہلا اذا اقتدا کہ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیا جو تم سے پہلے کے زمانے میں تھا اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کسی چیز کو بیچتا تھا تو سہل پسندی کا معاملہ کرتا تھا جب کسی چیز کو خریدتا تھا تو سہل پسندی کا معاملہ کرتا تھا اور جب لوگوں سے اپنے قرضے کے لیندین کا تقاضہ کرتا تھا اس کی وصولی کیا کرتا تھا اور لوگوں سے لوٹانے کے لیے اپنے مال کے تعلق سے باتیں کرتا تھا تو سہل پسندی سے کام لیتا تھا اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کامیاب تاجر کی یہ ایک بہت بڑی صفت ہے کہ وہ اپنے تجارتی سعودوں کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے کو استعمال کرتا ہے اس کی دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے اس کی تجارت بھی چلتی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا مندی بھی اسے حاصل ہوتی ہے کامیاب تاجر کے اوصاف میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی سعودوں میں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے والا ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں سچ بولنے کا حکمتہ فرمایا ہے اور سچائی کے مطابق اپنے تجارتی سعودوں کو لیندین کو پورا کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹ سے بچنے کی بھی تعلیم دی ہے بالخصوص پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت پیشہ بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت واصلہ ابن العسقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں صحیح روایت ہے اللہ معلبانی رحمہ اللہ نے اس سے صحیح قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا اے تجارت کرنے والے لوگو اے تاجروں کی جماعت تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ غلط بات بولنے سے بچاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب تاجر کی ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھانے والا نہ ہو آج ہماری اور آپ کی تجارتوں کے اندر ایک معاملہ یہ بھی سماج میں رائج ہوتا جا رہا ہے ہماری عادت بنتی جا رہی ہے کہ جب ہم کسی چیز کا لین دین کرتے ہیں تو جھوٹی قسم کھانے پر مجبور ہوتے ہیں ہمارے تاجر بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اگر قسم کھانے کی نوبت آئے تو صرف اللہ کی قسم کھائیں غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں اور قسم کھانے کی نوبت آئے تو سچی بات پر قسم کھائیں جھوٹی بات پر قسم نہ کھائیں جھوٹی قسم کھانے سے ہماری اور آپ کی تجارت کے اندر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ کہا بظاہر جھوٹی قسم کے ذریعے سے ہماری تجارت کو فروغ مل سکتا ہے ہمارا سامان بک سکتا ہے ہمارے گراہنگ زیادہ بن سکتے ہیں لیکن بلاخر انجام کار یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی برکت اس تجارت سے اس سودے سے اور اس لیندین سے ختم ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے مسلمان بھائیوں کو چاہیے تجارت کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان سودوں میں جھوٹی قسمیں نہ کھائیں غلط طریقے سے سامان کو جھوٹی قسم بیش کر کے لوگوں کو تھمانے کی کوشش نہ کریں اپنا سامان جس پوزیشن میں ہو جس حالت میں ہو پوری سچائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں خریدنے والا اگر چاہے گا تو اسے خریدے گا اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں خریدے گا اللہ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو اس دنیا کی زندگی میں روزی دے گا اور اس کے ذریعے سے آپ کو منافع پہنچائے گا قرار مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی لیے اسی لوگوں کی مضمت کی کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین کا احد و پیمان دے کر کے اور قسمیں کھا کر کے معمولی قیمت کے عوض دنیا بڑھانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں کوئی جگہ نہیں ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک دوسری روایت میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے حضرت قطادہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا اییاکم و قسرت الحلیف فی البی کہ اے لوگوں تم تجارت میں زیادہ قسم کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ آدمی جب زیادہ قسم کھاتا ہے تو وہ جھوٹی قسم کھانے پر مجبور ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بظاہر سعودے کو رائج کر دیتا ہے تجارت چل پڑتی ہے سامان بک جاتا ہے سم یم حق لیکن انجام کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تجارت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور جس تجارت کی جس آمدنی کی برکت ختم ہو جائے تو انسان چاہے جتنا کمالے چاہے جتنی دولت پالے چاہے جتنا منافع اسے حاصل ہو جائے وہ شکم سیر نہیں ہوتا ہے آسودگی نہیں ہوتی ہے اسے اتمنان اور سکول حاصل نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لئے بعض صحابہ کرام نے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ انت تجارہم الفجار کہ جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں یہی گنہگار ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال نہیں کیا ہے یہ کیسے گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یحدسون فیکزبون ویحلفون فیاسمون کہ یہ لوگ بات کرتے ہیں جو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور جب قسم کھاتے ہیں تو گنہگار ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفات جو ذکر فرمائے ہیں ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ایک کامیاب سچے اور پکے تاجر کی شکل میں پہچانے جائیں اور ہماری تجارت میں ہمیں نفع حاصل ہو اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کی رضا حاصل ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اب اسی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی